اتنان سمی خان لولی ووڈ اور بولی ووڈ کے گلوکار موسیقار پیانو نواز اور ادکار ہیں اتنان سمی خان موسیقی کی تقریباً 35 ساز بجانہ جانتے ہیں اتنان سمی پندرہ اگست 1971 کو لنڈن میں پیدا ہوئے ان کے والد ارشد سمی خان پشتون اور والدہ نورین خان کشمیری تھی اتنان سمی خان کے والد ارشد سمی خان پاکستان ائر فورس میں کیپٹن تائنات رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد دنیا کے چوتہ ممالک میں پاکستان کے سفارتکار کی حیثیت سے نمائی خدمات انجام دیں اتنان سمی خان امیر خاندان میں پڑھے بڑھے اور اپنی ابتدائی تعلیم لنڈن سے حاصل کی اتنان سمی نے لنڈن یونیورسٹی سے صحافت اور سیاست میں بیچلر کی ڈگری لی بعض ازاں اتنان سمی نے کینگز کالیج لنڈن سے الیل بھی کیا اتنان سمی پانچ سال کی عمر سے پیانو بجا رہے ہیں اور انہوں نے اپنی پہلے دن نو سال کی عمر میں ترتیب دی تھی اور جب وہ اسکول کی سٹیو پر بھارت گئے تو وہاں انہوں نے پنڈت شب کمار شرما سے کلاسیکی موسکی سیکھنا شروع کی عظیم بھارتی گلوکارا آشا بھوسلے نے آرڈی برہمن کی کانسرٹ میں تس سالہ اتنان سمی میں چھپے ٹالنڈ کو بھاپ لیا اور موسکی کو بطور کریر اپنانے کی حوصلہ اجزائی کی اتنان سمی کو کلاسیک، جیز، راک اور پاپ موسکی پر عبور حاصل ہے اتنان سمی خان لڑکپن ہی سے ستھوکھوں میں ٹی وی پر پرگرام میں پیانو بجایا کرتے تھے اتنان سمی کی پہلی ایلوم 1986 میں برطانیہ میں ریلیز ہوئی اور سپر ہٹ ہو گئی اتنان سمی نے بطور ایکٹر اپنے کریر کا آغاز 1995 میں پاکستانی فلم سرگم سے کیا اس فلم میں انہوں نے آشا بھوصلے کے ساتھ خود گلوکاری بھی کی یہ پاکستان کی واحد فلم تھی جس میں مشہور بھارتی گلوکارہ آشا بھوصلے نے گانا گایا تھا اس کے بعد اتنان سمی نے آشا بھوصلے کے ساتھ کبھی تو نظر ملاو کبھی تو قریب آو گانا گایا یہ گانا ہوا ان کا سپر ہٹ جس نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے اس کے بعد انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک سپر ہٹ گانے گائے جن میں سن ذرا تیرا چہرہ لفٹ کرا دے تیری یاد بھر دو جھولی اور بھیگی بھیگی راتوں میں جیسے کئی سپر ہٹ گانے شامل ہیں اتنان سمی نے اپنی پہلی شادی زیبہ بختیار کے ساتھ 1993 میں کی اور تین سال بعد انہوں نے علیت کی اختیار کر لی ان دونوں کا ایک بیٹا ہے جن کا نام ازان سمی خان ہے اتنان سمی نے دوسری شادی 2001 میں دبائی کی عرب خاندان کی لڑکی سبا گلہ داری سے کی لیکن ڈیر سال کے بعد اس کا نتیجہ بھی تلاق کی صورت میں نکلا اتنان سمی نے تیسری شادی رویا فریابی سے کی جو کہ جرمن افغانی ہے ان سے ایک بیٹی ہے جس کا نام مدینہ سمی خان ہے 2002 میں پیپسی فوڈز نے اتنان سمی کو ہندوستان میں اپنا برینڈ ایمبیزیڈر بنایا 2001 اور 2002 کے دوران اتنان سمی ہندوستان میں غیر فرمی موسیقی کا سب سے کامیاب چہرہ تھا اتنان سمی کو بہت سے نیشنل ایوارڈز سے بھی نوازا گیا جن میں نگار ایوارڈ، بولان ایکیڈمی ایوارڈ، گریجویٹ ایوارڈز شامل ہیں